دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم فرام کلاس سیونتھ ٹاپیک لالدید دیئر سٹوڈنٹس آج ہم اس کے ایکسرسائز کوسچن کرنے جا رہے ہیں دیئر سٹوڈنٹس کوسچن نمبر ون ہے وٹ آردہ ٹائٹلز گیون ٹو لالدید یعنی لالدید کو دیئے گئی خطابات کون کون سے ہیں آنسر اس کا ہے پیرے بچو لالدید کو ان خطابات سے جانا جاتا ہے اس نے اپنا سسرال کیوں چھوڑ دیا یعنی لالدید نے اپنا سسرال کیوں چھوڑ دیا آنسر ہر میری لائف وز ناٹ ہیپی اس کی شادی شدہ جندگی خوشگوار نہیں تھی سو شی لیپٹ ہر انلاز اس لیے اس نے اپنا سسرال چھوڑ دیا قوشن نمبر تھرڈ جاتی تھی قوشن نمبر فور what is a walk walk کیا ہوتا ہے آنسر اس کا ہے یہ چار مصروں کی ایک چھوٹی نظم ہوتی ہے یہ کسی خاص موضوع کے بارے میں ہوتی ہے قوشن نمبر فائو پہرے بچو what are the futures of لالدید's poetry لالدید کی شائری کی کیا خاصیتیں ہیں آنسر ہر پویٹری تیچس یونٹی اینڈ ہومونی between all people اس کی شائری سبی لوگوں کے بیچ اتفاق و احتیاط کی تعلیم دیتی ہے it describes the relationship between man and god یہ آدمی اور خدا کے بیج کے رشتے کا ذکر کرتی ہے it reaches people not to run after worldly things یہ لوگوں کو دنیای چیزوں کے پیچھے نہ باغنے کی نشیت دیتی ہے قوشن نمبر سی کس پہرے بچو ہے who came under her influence اس کے اثر میں کون آیا آنسر اس کا ہے شیخ نوردین ولی رحمت اللہ علی came under her influence شیخ نوردین ولی رحمت اللہ علی اس کے اثر میں آیا قوشن نمبر سیون who translated her poetry into English اس کی شاعری کا انگریجی میں ترجمہ کس نے کیا تو آنسر اس کا ہے ریچرڈ ٹیمپل ہے جائلال کول تھا کول مین باکس تھا جائشری اوڈن تھا اور نیر ایج مٹو تھا تو آج ہم نے یہ ساتھ questions کیے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ کل اور ملیں گے خدا حافظ موسیقی